آپ اس کو دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہترین ریسپی ہے آپ اس کا لک دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ جس طرح اس کا لک سبردست ہے کانوی بھی انشاءاللہ بہترین ہے ٹیسٹی ہے خارس ہے ناظرین یہ ریسپی بہت آسان ہے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم اصولی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ آلہ وسلم ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے ویجیٹیبل فرائیڈ رائیس انشاءاللہ اس کیلئے ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے ویجیٹیبلز جو ہم نے اس پہ ڈالنے ہیں وہ سب میں نے کاٹے ہوئے ہیں ناظرین چاول کو ہم انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے لئے پانی میں ڈپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چاول کو ہمارا ٹائم مل جائے تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ہم ملتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے چاول میں نے پانی سے نکال دیا ہے اس میں سے اکسٹرہ پانی میں نے نکال دیا ہے ٹھیک ناظرین اب اس چاول کو انشاءاللہ ہم بوائل کریں گے اس کیلئے میں نے ناظرین پتیرے میں پانی لیا ہوا ہے پانی پڑا ہوا ہے پتیرے میں یہ گرم ہوگا انشاءاللہ تو اس کو آگے انشاءاللہ پراسز میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ یہ ہے گھی آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور گھی کی جگہ آپ آئی بھی ڈال سکتے ہیں اس وقت میرے پاس گھی ہی آویلی بل تھا اس لیے میں نے اس میں گھی ڈال دیا ٹھیک ناظرین اس کا فنکشن یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ہمارے جو چاول ہیں وہ جھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ وہ داندار ہوں گے کرے کرے ہوں گے اور ناظرین ایک ٹیبر سپور ہم اس میں ڈالیں گے نمک عام گھر کے استعمال کا نمک اس میں ہم ڈالیں گے ٹھیک ناظرین یہ اس میں اچھی طریقے سے حل ہو گیا ہے گھی بھی اس سے اچھی طرح مکس ہو گیا ہے ٹھیک ناظرین اب اس میں یہ جو چاول ہیں یہ اس اب اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ اس میں ناظرین چاول ہم ڈالیں گے ناظرین آنچ آپ نے سلونی کرنا ٹھیک ہے ایک ایک دانا ناظرین اس کا قیمتی ہے انشاءاللہ ناظرین یہ جب بھی آپ وائل کریں اس کی لئے آپ پتیرہ توڑا کھلا پتیرہ لیں تاکہ چاول کو سپیس مل جائے اور اچھی طریقے سے یہ پک جائے ٹھیک ناظرین آنچ کو آپ نے تیز رکھنا ہے ٹھیک ناظرین اس کو بوائل کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ انشاءاللہ فیال کرنا ہے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے اور ناظرین انشاءاللہ اس کو ہنڈر پرسن ہم نے اس میں پکانا ہے ناظرین چاول ہمارا ٹائم ہو گیا چاول کو یہ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ناظرین یا بلکل ناظرین چاول ہمارے پکے ہوئے ہیں ٹھیک ناظرین چاول ہمارے تیار ہیں گرم پانی اس میں سے میں نے نکال دیا ہے اب اس کے فورا ہم اس کے اوپر جو ہے نا ٹنڈا پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول جو ہیں یہ مزید نرم نہ ہو اس کا کوکنگ پرائس جو کوکنگ اس کا پراسس ہے وہ اس سے بس رک جاتا ہے ٹھیک اگر آپ اس طرح پانی نہیں ڈالیں گے پھر چاول مزید آپ کے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے اس طرح دانے دار نہیں ہوں گے اس چاول کو ہم یہاں سے ہٹا کے ایک سائٹ پر رکھ لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے باقی چیزیں تیار کریں گے انشاءاللہ اس کے لئے جو سبزیاں ہیں اس کو ہم فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے مطر مطر چون کے تائم زیادے لیتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے اور مطر چون کے پکنے میں تائم لیتا ہے اس لئے میں نے پانی ڈال دیا اس پانی میں پہلے مطر کو پکائیں گے انشاءاللہ پھر آگے کا پراسز بتاتا ہوں انشاءاللہ مطر ہمارے قریب ہو گئے ہیں تقریبا یہ ایٹی پرسن پک گئے ہیں باقی ابھی اس میں ہم ڈالیں گے گاجر ٹھیک ہے ناظرین گاجر بھی ہم اس میں پکائیں گے انشاءاللہ پانی اس نے اپنا خوش کر دیا ہے کافی حد تک اب اس میں ہم گاجر پکائیں گے گاجر کو ہم دو تین منٹ دیں گے انشاءاللہ جو سبزی سخت ہو ناظرین وہ پہلے آپ اس کو پکائیں پھر اس کے بعد دوسری پھر اس کے بعد تیسے اب اس میں ہم بنگو بھی ڈالیں گے ٹھیک ناظرین آپ اپنی پسند کے مطابق اس میں سبزیاں ڈال سکتی ہیں جو جو آپ کے پاس سبزی اویلیبل ہو آپ اس میں ہر قسم کی سبزی ڈال سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی سبزی آپ ڈالیں میرے پاس یہی اویلیبل تھی میں نے اس میں یہ سبزیاں ڈال لی ٹھیک ناظرین اس کو ہم دو منٹ دیں گے تاکہ یہ بھی جو فرائی ہو جائے مٹر توڑا سخت ہے ناظرین اس کو ٹائم پہلے سے زیادہ آپ دیں اس کے اوپر ناظرین ڈکن ہم نہیں رکھیں گے اور سبز مرچ اور سبز دنیا اس میں ہم نے ڈال لیا ہے مرچیں آپ اپنی پسند کے مطابق زیادہ کر سکتی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ مسارجات یہ ناظرین کالا مرچ پوڈر ہے ایک ٹی سپون یہ چکن پوڈر ہے ایک ٹی سپون یہ نمک ہے ایک ٹی سپون ناظرین اور یہ ہے دڑا مرچ ایک ٹی سپون مرچیں اور نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں کم زیادہ کر سکتی ہیں اور چکن پوڈر بھی آپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہتی ہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیے تو چاہتی تو کوئی ضروری نہیں ہے ٹی سپون ناظرین سفیسر کا ڈالیں گے انشاءاللہ اور ایک ٹی سپون ناظرین اس میں ڈالیں گے سویا ساس اور ایک ٹی بل سپون ناظرین اس میں ڈالیں گے چلی ساس یہ بھی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق چلی ساس وغیرہ زیادہ کم کر سکتی ہیں میں نے وہ سٹینڈر بتا دی آپ کو بلکل ہماری جو ویجی ٹی بلز ہیں بلکل اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں ناظرین آنچ کو میں کم کر دیتا ہوں ناظرین اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے آنچ کو میں نے اس وقت سلو کیا ہوا ہے یہ ہمارے چاول پہلے سے بلکل رڈی ہیں ناظرین اب اس کو ہم مکس کر لیں گے ٹھیک ہے ناظرین یہ دیکھیں ہمارے چاول ماشاءاللہ بلکل زبردست تیار ہیں اس میں آپ چمچہ ذرا احتیاط سے ڈالیں احتیاط سے اس کو مکس کر دیں تاکہ آپ کے چاول یہ ٹوٹے نہیں ناظرین ہمارے چاول اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں آپ اس دیکھیں ناظرین اس کا ماشاءاللہ لک آپ دیکھیں بہترین بہترین اس کا لکھ ہے چاول ہمارے بلکل تیار ہیں ناظرین ویجیٹیبل فرائیڈ رائس ہمارے بلکل تیار ہیں ناظرین اس کا آپ لکھ دیکھیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں ناظرین دیکھیں یہ بہترین رسپی ہے بہترین چاول ہے اسی طرح آپ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا رمضان کا مہینہ ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہترین رسپی ہے اور ناظرین اگر آپ کو رسپی پسند آئے تو کائنلی ناظرین اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری بھی حوصل افضائی ہو بہت شکریہ اسلام علیکم ناظرین موسیقی 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 موسیقی